نہ میرے مسلمان بھائی کو نہ میری مسلمان بہن کو سرو جاتی سرو دھرم زندہ بات سرو جاتی سرو دھرم زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول العمین ابھی آپ ہمارے خالد بھائی کو سن رہے تھے میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان قوسا عیاد خان صاحب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بمبئی کے عبدالرہمان سیر صاحب اور ہمارے حضیظ امی دعا اس علاقے کے خالد بھائی صاحب اور عزیز مانیو صاحب اور میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگ ماں اور بہنوں مجھے صرف دو چار باتیں آپ سے کہنی ہیں اور وہ کام کی باتیں آپ کی آواز آپ کے گھر میں گوجے اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ اپنے مسرے اٹھا کے گھری کچھے میں آواز اٹھائیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کی آواز اسمری میں گوجے گی آپ کی آواز اسمری میں پہنچے گی تو وہاں سے آپ کے لئے قانون بنے گا اور وہ قانون آپ کے کام آئے گا اسمری میں آواز تب گوجے گی جب وہاں پہ آپ کا نمائندہ پہنچے گا اور نمائندہ تب پہنچے گا جب آپ اسے ووڑ دیں گے یہ جمہوریت ہے جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں توزے نہیں جاتے میں آپ سے بہتی عادت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی پندرہ تاریخ کو آپ کو اس بات پر فیصلہ کرنا ہے کہ اس دفعہ آپ کی آواز اسمبلی میں گونجے گی یا نہیں تب گونجے گی جب آپ سیڑی کے نشان پر بٹن دبائیں گے تب آپ کی آواز اسمبلی میں گونجے گی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کیلہ کے اسمبلی میں بیس ایمیلے ہیں چوبیس سیٹ کانگریس نے دیا تھا لڑنے کے لیے چوبیس میں سے بیس سیٹ کیلہ میں مسلم دیگ نے جیتا اور ان بیس ایمیلے میں سے پانچ وزیر ہیں جس میں تعلیم کی وزارت وزارت تعلیم بھی مسلم دیگ کے پاس ہے اور مسلم دیگ جب جب بھی حکومت میں شامل رہی ہے تب تب وزارت تعلیم مسلم دیگ کے پاس رہی جس کے نتیجے میں آپ سے جب جنرل نالج میں پوچھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں صد فیصد تعلیمیاں کہاں کہیں تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے کیا جواب دیتے ہیں آپ وہ مسلم دیگ کی دین ہے میں صرف آپ سے یہ آخری گزارت میری کہ پندرہ تعلیم کو آپ کو سوڑی کا نشان دبا کے ووٹ دینا ہے خالد مامو کو تاکہ خالد مامو اسمیزی میں جا کے آپ کی آواز اٹھائیں مسلم دیگ زندہ بار سلام علیکم اور پولیس کو اور سب ملشی پاریواروں کو سب کو یہاں آیا سب کو شکریہ آیا یہاں کی تمام لوگوں کو آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور یہاں پر جو انتظام کرتے ہیں پرویشن جو دیئے پولیس دپارٹمنٹ ملشی پارٹی اور سب ہمارے انتظام سب کو ہمیں سننے کی وجہ سے جو ہے تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہے انشاءاللہ آج وقت بہت کم کا اس لیے آپ سے زیادہ گفت کو نہیں ہو سکا بہت جلدی انشاءاللہ واپس آئیں گے اور آپ لوگوں سے ایک بار آخری خودائرش یہ ہے کہ آپ کے کیمٹی ووٹ پندرہ تاریخ کو سیڑھی نشانی پر سیڑھی نشانی یاد رکی ہے امن کی سیڑھی ترکی کی سیڑھی اتحاق کی سیڑھی اور کامیابی کی سیڑھی تو سیڑھی پر جو ہے اپنا ووٹ لگا کر بخارت مموں کو کامیابی کی سیڑھی